اب اتراخن پر چین کی نظر ایل ایسی پر بسا رہا سیندے گاؤں تصویروں میں سامنے آیا سبوت اتراخن سے سٹی سیما کے بے حد نزدیک ایسٹن سیکٹر میں چار سو گاؤں بسانے کی تیاری میں چین لدہ کروناچل کے بعد کیا اب اتراخن سرحت پر بھی تناو پیدا کرے گا ڈراغن بولڈر پر ویران پڑے گاؤں کا فائدہ اٹھا کر کیا چین اپنی چالاکی میں ہوگا کامیاب نمسکر آپ دیکھنے رائے شماری آپ کے ساتھ میں ہوں فون شرمہ دوستو بھارت کیلئے چین لگاتار خطرہ پیدا کر رہا ہے لدہ کر اور ارنوناچل پردیش کے بعد اب اتراخن میں بھی چین کے نرمان کو لے کر خبریں سامنے آ رہی ہیں بتا جارہا کہ چین اتراخن سے سٹی سیما کے نزدیک گاؤں کا نرمان کر رہا ہے ساتھی یہ بھی کہا گیا ہے کہ چین کے یہ گاؤں سیما سے بہت نزدیک ہیں ان کی دوری بھارتی سیما سے بہت سے گیارہ کلومیٹر بتائی گئی ہے چین آگے بھی اس طرح کے نرمان کرنے کی پلاننگ کر رہا ہے اسے پہلے چین نے لدہ کر اور ارنوناچل کے نزدیک بھی کنسٹرکشن کرنے شروع کر دیے جہے انڈیا ٹوڈے نام کی ایک میکزین ہے جس کی ریپورٹ کے مطابق چین نے اتراخن سے سٹی سیما کے نزدیک قریب 55-56 گھروں کا نرمان کیا ہے حالانکہ ان کی دوری قریب 35 کلومیٹر ہے یہ سبھی گاؤں پیپولز لیبریشن آرمی کی نگرانی میں رہتے ہیں اس کے علاوہ سیما سے قریب 11 کلومیٹر کی دوری پر بھی گاؤں بسانا شروع کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق چین سیما سٹے پوروی سیکٹر میں 400 گاؤں بسانے کی ہوجنہ بنا رہا ہے چین جس سے وہ سیما پر اپنی پیٹ کو اور زیادہ مضبوط بنا سکے اتراخن چین کے ساتھ قریب سالے 300 کلومیٹر کی بارڈر لائن شیئر کرتا ہے اتراخن میں پلائن پچھلے کچھ سالوں میں دیجی سے بڑھ رہا ہے اور خاص طور پر سیما برتی گاؤں روزگار اور بنیادی سویدھاؤں کے عباو میں لگاتار خالی ہو رہا ہے جس کا نقصان رڑنیتک طور پر بھارت کو اٹھانا پڑ رہا ہے وہیں اس کے اُلٹ چین لگاتار اپنے گاؤں جو بارڈر کے گاؤں ہیں ان کو بسا رہا ہے چین کے یہ گاؤں سبھی سویدھاؤں سے لیس ہیں حالانکہ بھارت کی طرف سے بھی لگاتار کوشش ہو رہی ہے کہ چینی سیماوں سے سٹے گاؤں میں لوگوں کو پھر سے بسایا جائے یہ اس طرح کے علاقے ہیں جہاں ابھی تک کسی طرح کے تناب کی خبریں نہیں آیا کرتی تھیں انڈیا ٹوڑے کے پاس سیٹلائٹ سے لی گئی ایک تصویر ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتراخن کے سیما برتی علاقوں میں کہ اس طرح چین سینے گاؤں کے نرمان کر رہا ہے ان کو بسا رہا ہے ان سیٹلائٹ تصویروں کو دیکھ کر دوستوں پتا چلتا ہے کہ چین بہت تیجی سے سینے انفرسٹرکچر ڈیولپ کر رہا ہے کچھ معاملوں میں ایک مہینے کے بھیتر لگ بھگ سو سٹرکچر تیار کر دیے گئے ہیں اترکاشی کے پولام سمودہ سے لگ بھگ چالیس کلومیٹر دور اس طرح کے سینے انفرسٹرکچر اپریل سے مئی دوہجار بائیس کے بیچ بنے پہلے بھی بارہ ہوتی کے پاس اس طرح کے بنیادی دھاچے خڑے کیے گئے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ بارہ ہوتی میں چین اور بھارت کے جوانوں کے بیچ گتی روت کی خبریں آتی رہی ہیں چین نے پچھلے کچھ سمیسے بھارت اور چین کو الگ کرنے والے جو اگریم مورچے ہیں ان پر ہاؤزنگ کامپلیکس کا نرمان کرنا شروع کر دیا ہے یہ ہاؤزنگ کالونیز کھیل اور منورنجن کی سویداؤں سے لیسے لیکن فیلحال ابھی یہ خالی پڑے ہیں بھارت کے سینے سوتروں کے مطابق ان سیماورتی گاؤں میں مائیگریشن نہ کے برابر ہیں جس سے بھی یہ پشتی ہوتی ہے کہ انہیں چین نے اپنے سینے مقصد کے لیے تیار کیا ہے وہیں بھارت کسی بھی چینی دوسہ حص سے نبٹنے کے لیے نیامیت روپ سے پوروی لدھاک سیکٹر میں نئے رڈار اور وائیو رکشہ پرنالی تینات کر رہا ہے دوستو صاف ہے کہ چین لگاتار اپنے لوگوں کو بھارتی سیما کے پاس بسانے کا کام کر رہا ہے چین کی یہ گاؤں سبھی سویداؤں سے لیسے وہیں اترا کھن کے کئی گاؤں سویداؤں کے عباؤں میں خالی ہو رہے ہیں چین کھولے طور پر عروناجل پردیش اور اس سے لگے کئی لاکھوں پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے اس پر بھارت سرکار اپنا کڑا ویو جھتا چکی ہے اور اب چین کی اس وستاروادی نیتی پر لگام لگانے کے لیے بھارت سرکار نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے جس کے تیج چین سے سٹے سیما ورتی لاکھوں اور گاؤں میں انفرسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے پر زور دیا گیا ہے جس سے پلان کو کم کیا جا سکے اور بنیادی دھانچے کا ویکاس ہو سکے اس پروجیکٹ کو وائیبرنٹ ویلیج پروگرام نام دیا گیا ہے جس کی کل لاغت قریب 4800 کرون ہے دوستو اس پورے معاملے پر آپ کی رائے کیا ہے آپ کمنٹ میں بتانا نہ بھولیں دیکھتے رہیے رائشو مارے